بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پنجابی فوڈ لیب کی ایک اور ریسی پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانے جارے ہیں جی ٹی سنیکس یہ دو چیزوں سے بنیں گے ان میں میں نے جی چاول لیا ہے یہ ایک کپ لیا ہے ان کو میں نے آدھے گھنٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور آلو لیا ہے آلووں کو میں نے گول شیب میں اس طرح کاٹ لیا ہے ان کو چلتے ہیں اب سٹیم کرنے کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں دیجگیوں کے چولے پر رکھ لیا ہے اس میں اب ہم دو لٹر کے قریب پانی ہے جی یہ ڈال دیں گے اور پانی میں اوبال آنے کا ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد اس میں سٹینڈ بغیرہ رکھیں گے ابھی اوبال آئے گا جب تب اس میں سٹینڈ رکھیں گے پانی میں جب ایسے سٹینڈ بننی شروع ہو جائے تو اس طرح ہم ایک جالی لے لیں گے سٹینڈ میں نے اندر رکھ دیا پانی کے اندر ایسی ایک جالی لے لیں گے اور جالی کے اوپر ہم اپنے آلو رکھ لیں گے یہ جی ایسے ہم نے جالی کے اوپر آلو کو رکھ لیا اب ہم اس کو احتیاط کے ساتھ سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے ان کو ہم نے سٹینڈ کرنا ہے جب بوائل نہیں کرنا وہ کیوں نہیں کرنا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جب تک ہمارے پٹیٹو سٹینڈ ہو رہے ہیں ہم چاول اس میں میں نے ڈالی ہے مسالہ جس میں ایک بلینڈر میں بلینڈ کرتے ہیں اس کو اب ہم بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سی اس میں پانی ڈالیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہاں پہ یہ بھی سوال ہوگا آپ کا کہ ہم چاولوں کو پیسنے کی بجائے پیسٹ کی بجائے چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کرنا وہ جب میں اس کو اینڈ پہ جا کے ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاولوں کا آٹا بھی کیوں یوز نہیں کرنا اب اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اس کا پیسٹ ایک تیار کر لیں گے پانی بلکل ہلکا سا اس میں ڈالنا ہے ہم نے بلینڈر میں ڈال کے ہم نے اس کا پیسٹ تیار کر لیا اس کو ایک بار پھر ہم کریں گے یہ تھوڑا سا اس میں ابھی ہے تو اس کو پھر سے بلینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم شفٹ کر لیں گے آلو جی ہمارے سٹیم ہو گئے یہ دیکھیں تو یہ ان پر جو پانی ہے جو ٹیکسر ان کے اوپر ہے اس کو اب ہم تھوڑا سا خوش کر لیں گے ان کو میش کر لیں گے اس کو نکال کے کسی بڑے برتن میں پلیٹ ہو گئی رہا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پھیلا دیں گے پیپر ٹاول یا کچن ٹاول کے ساتھ ان کو خوش کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو میش کر لیں گے یہ جو سٹیم کے ہوئے پھٹٹو کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد ان کو اچھے سے میش کر لیا ہے میش آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اب ہم اس میں یہ جو چاول کا پیسٹ ہے ہم نے بنایا ہوا وہ ڈال لیں گے گھال کے چمچ کے ساتھ یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چاول کا آٹا اور آلو کو اُبالنا کیوں نہیں سٹیم آلو کیوں یوز کرنا ہے اس میں اگر ہم سٹیم میں نہیں کریں گے تو پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے گی اسی طرح اگر ہم آٹا بھی استعمال کریں گے چاول کا تو اس میں بھی ہم سے پانی کامیہ زیادہ ہو جائے گی یہ دیکھیں پیسٹ گھڑا ہے بلکل گھڑا ہے اور آلو بلکل مطلب اس میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس کو پانی سوک انہوں نے کیا ہی نہیں تھنڈا کریں گے جیسے ہی آپ اس کو اچھے سے ہم نکال کے اس میں ڈال لیں گے پیسٹ کو اب ہم اس میں جو مسائلے جائیں گے وہ آپ کو بتا جاتے ہیں یہ زیرہ نمک اس پر ضرورت ایک بڑے سازکی ہری مرچ لال مرچ ایک چمچ کالی مرچ آزا چمچ اور سبزتہ نیاں ان کو بھی اس میں ڈال لیں گے ان سب کو ڈالنے کے بعد ان کو ہم ایک بڑے چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں ان کو سب کو مکس کر کے پھر میں آپ کو نیکس بتاؤں گا جی کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے دنہ یک جا کر لیں گے تمام مسائلوں کو اور آلو اور چاول کے پیسٹ کو یہ جی آلو اور چاول کے پیسٹ کو ہم نے ہری مرچ ہرا دھنیا زیرہ لال مرچ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو یہ جو ہمارا مکسر بنا ہے یہ والا اس کو نکال کے اس کو فلیٹ کر لیں گے اور اس کو مختلف میں نے تین شکل میں اس کو بنانا ہے میں وہ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی میں نے نیچے بھی اس کے آل لگا لیا goofoft اور ہاتھوں کو بھی آل لگا لیا ہے ہم اس کو آرام ارام سے اس کو ٹوپنے نہیں دینا ہم نے ایس کو فلیٹ کر لینا پھر اس کو بتاتا ہوں یہ میں نے دو ٹھکنگی ہے دو سائز کے ایک مکسریں اور ایک مکسریں پھر اس سے ہم اس کو شیپ میں بنوئٹ کریں گے اب میں اس کو فلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہیں něودا ہم نے اس کو فلیٹ کر لیا ہے پہلے ہم بڑے والے ڈھکن کے سے اس کو ایک کٹ لگا لیں گے ایسے اس میں حرام سے یہ دوسرا کٹ لگا لیں گے اور یہ تیسرا کٹ اس میں لگا لیں گے اب ہم اپنا جو ہمارے پاس چھوٹا ہے دھکن اس سے اس کے سینٹر میں ہول کر لیں گے ایسے اس کے بھی اور یہ تیسرے کے بھی یہ دو شیپ ہم آدھی تیار ہو گئی ہیں یہ جی میں نے کٹ لیں یہ دو شیپ ہم ادیتیار ہوگی ہیں اس کی دو یہ آرام سے اب ہم اٹھا کے اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور یہ سینٹر والی ایک شیف یہ بھی ہم رکھ لیں گے ایسے ہم بنا کے اس سارے کے رکھ لیں گے اور ان کو بعد یہ جی میں نے کڑاہی کو چولے میں رکھ کے اویل کو اس میں ڈال کے گرم کر لیا اب ہم میں نے چار طرح گرن کی شیف بنائی ہیں ہر شیف کی ایک ایک جو ہے وہ آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گا یہ پہلی والی ہو گئی یہ دو چھوٹی والی جو بنائی تھی وہ ہو گئی یہ تیسری والی تکون شیپ ہے کہ میں آپ کو سامنے کیمرے کے پر دکھاتا ہوں ایسے اور یہ ایک باؤل ٹائپ ان کو کٹھے فرائی کرنا ہے لیدہ لیدہ کرنا ہے کوئی ایشو نے یہ نہ یہ کھلیں گی اور نہ ہی یہ پھیلیں گے مطلب کڑائی کے اندر ان کو جی ہم نے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے یہ دیکھیں یہ خود ہی پیدا چھوڑ دیں گی یہ تو پھول کے اوپر آگئی جو چھوٹی والی بنائی تھی لو فلیم پہ اب ان کی سائٹ چینج کر دیں ہم نے ایسے کر کے فلیم ہم نے بلکل لو رکھنا ہے تاکہ یہ چاول جو ہیں وہ بھی اندر تک کسپی ہو جائیں پک کے تو یہ جی ہماری تین شیپ جو ہیں یہ ریڈی ہو گئی یہ بھی ریڈی ہو گئی اس کو بھی نکال لیں گے اور یہ دو چھوٹے والے بھی ریڈی ہو گئے یہ ضرور جو گول ہے وہ تھوڑ سا ٹائم لے گا کیونکہ اس کی سائیڈے ساری علاقے فرائی کرنی ہے لو فلیم پہ یہ ایسے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی بھی ایک سائٹ براؤن ہو گئی ہے یہ باقی ہم نے نکال لی ہے اسی طرح ہم سب کو فرائی کر کے دی شوٹ کر کے پھر آپ کو ملتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ایک آلو اور چاہل کا سناکس ہمارے بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں یہ آپ رمضان میں جیسا کہ رمضان مبارک چل رہا ہے اس کو آپ سموسے اور پکوڑوں کے جگہ پہ بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکان ضرور پیس کیجئے گا کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آرازیں ضرور رکھا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے جاز دیجئے اللہ حافظ